موسیقی پریے چاتروں اس قویتہ قرآن دیو تک آپ سیکنڈ سارنش دوسرا پارٹ کا سارنش لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کسانوں کو ہر موسم میں کام کرنا پڑتا ہے چاہے وہ سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو تڑکتی دھوپ ہو جب وہ انہے لوگ ہواوں کے استعبت پر وشراہ کرتے ہیں اس سمائے کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے کبھی کسانوں سے کہہ رہا ہے کہ کسان تمہاری جھوپڑی میں ابحاؤ ہی ابحاؤ ہیں لیکن تم دوسروں کے دعا کو اوچھا کرتے ہو کسان کی محنت کو جاگر کر رہے ہیں ڈاکٹر رام کمارورو وہ اگلے چھنبے کہہ رہے ہیں کہ اے کرکش تم ہسو اور تمہیں پرسند لہنا ہے تو تم خیتوں میں پھرپور فصل لگیں گی اور پورا دیش پرسند رہے گا اس کے اگلے چھنبے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے کسان اس زمین پر رہتے ہو وہ اگلے چھنبے کہہ رہے ہیں اس کسان اس زمین کے اوپر رہ کر بھی انہے لوگوں کے لیے سمان انہے لوگوں کی طرح سمان مانو ہے سبی کا بھار دھرڑ پوشن کرتے ہو اور سبی کے لیے کھیتوں کے اندر انہا جگاتے ہو اس کے لیے تمہیں پرسند لہے کر کام کرنا ہے چھاتروں آخری چھنب میں کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں آج تمہیں اپنی اس قبیتہ میں تمہاری ویمل آرتی اتارنا چاہتا ہوں سارے سنسان کے لیے تم سمکش تمہاری کام کا محب رکھنا چاہتا ہوں اور آخر میں میں تمہیں اے قرآن دیوتا نمسکار کرنا چاہتا ہوں تو چھاتروں یہ دوسرے پارٹ کا سارش آپ نے دھیان پروک سنا گھر جائیے اور اس کو یاد کریں موسیقی